غیر مسلم تھے یہاں کہ انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈیویجن ہو گیا بلکہ ابتدائی رییکشن تو بہت سخت تھا یک طرفہ تھا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے قال اللہ و قال رسول اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھالے تو کرسٹان ہو گیا یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں کانٹا تو بہت دور کی بات ہے چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا تو اس درجہ رییکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں وہیا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نون کو آپریشن تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نون کو آپریشن فرم دی ویری بگننگ شروع کیا اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی اٹھارہ سو ستاون کی یہ تو مشترک تھی تو اس کی اندر کیا سبب ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے مود محسوس نہ کریں مسلمانوں سے بھی کہا انگریزی پڑھو انگریزی علوم حاصل کرو سائنس پڑھو سائنٹیفک نالج حاصل کرو ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے اللہ خیر صلی اللہ اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گی تو اس اعتبار سے سرسید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کی تحت مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی یہ ان کی پالیسی نہیں مستقل یہ ایک قوم کی حسیت سے سامنے نہ آ جائیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا کچھ اور فیکٹر بھی تھے ہندووں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے آٹھ سو برس ہزار برس اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے کوئی کوئی اچھا بھی تھا ہم نے محل بنائے تاج محل بنائے ہم نے کوئی کام عورتوں کیا نہیں دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا صوفیاء نے کی کبھی بھی سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اعتمام نہیں ہوا ایک دو ایکسپشنز ہیں ایک راجہ گجرات کٹیہ وار کے علاقے کا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں آزادی سے قبل متصلن جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندووں کا ایک خوف پیدا ہو گیا کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے ون مین ون ووٹ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت ہوئی تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلاب ہو جائے ان کی تہذیب بھی ختم کرنی جائے گی شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی میواد کے علاقے میں جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ السلام نے آیا اور تبلیمی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں میواد کے اندر جو شنی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا اس سے حفاظت مسلمان ہوں تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہماری تہذیب کو ختم کرے گا ہماری زمان کو ختم کرے گا معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا مفلوج کرے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا جائے مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلمریک جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جد و جہد ہے وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریعت تھی اور اس کے زمن میں محمد علی جناہ جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لف قرار لیے گئے تھے اتحاد کا پیغامبر وہ انیس سو چھے میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکن تھے اس کے بعد انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے ہیں